احمد و سورہ مبارکہ خاتحہ تین مطور سورہ مبارکہ اخلاص کی تلابت فرما کر مرہومہ مقصورہ خالدہ رفاق قبی بنت منظور حسین دار کو عیسیٰ فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبد و یاکا مستعیم احتناس ورات المستقیم سرات اللہذین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم غلط باد دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو باللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو باللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد اللہ وَبَثَوَا بَحَادِهِ الْفَاتِحَةِ وَسُورَةِ الْإِخْلَاسِ وَالْذِكْرِ وَالْمَجْلِسِ وَالْتَجَمْعِ وَالْنَدْرِ بِتَوَسْتِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سیدتِ نِسَاءِ الْآلَمِينَ الْأَئِمَةِ الْتَيِّبِينَ الْرُوحِ الْمَرْحُومَةِ الْبَقْفُورَةِ خَادِ دَرَفَا قَتْمِينَ بِنتِ مَلُّورُ سَيْنَارِ اللہم اغفر ذُنُوبَهَا وَرْحَمْ عَلَىٰ اَحْوَالِهَا وَحْشُرْهَا مَعَ النَّبِيَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْتَيِّبِينَ تَوْحِرِينَ الْمَعْسُومِينَ اللہم اغفر ذُنُوبَهَا مولین النار آج مدبا امَّا يُجِيبُ الْمُسْطَرَّةِ کی قلابت فرما کر تابندہ جابیت اور جمی منظوری منظورات لئے شفایابی کی بوافر بسم اللہ الرحمن الرحیم امَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ رِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الزُّور امَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا 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 دَعَاهُ وَيَكْفِشِفُ الزُّور یا شافی الامراد عشف مرضان المومنین لاسیم المذبورت المریضة بحق محمد وآہل بیت التیبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمفسرین وآہل بیت التیبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کلامه المجید وفرقانه الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم من اراد الاخرہ وصعالها سعیها وہو مؤمنون فاولائکا كان سعیهم مشکورا اللہ الرحمن الرحیم قابل قادر السعیات و مؤمنین و مؤمنات مرحومہ مغفورہ خالد علفاق اتمیر بن منظور حسینڈار علفاق اتمیر صاحب کی زوجہ کی جو برسی کی مجلس حسین علیہ السلام مناقض ہو رہی ہے اس کا عنوان سخن رکھا ہے منازل آخرت اور ہم آخرت کی منازل کے عنوان پر مسلسل اٹھارہ خطاب نیو یارک نیویرسی میں کر چکے ہیں اور آج یہ خطاب نمبر انیس ہے سب سے پہلے تمہیں سمجھئے کہ قرآن مجید میں جتنی مرتبہ دنیا کا ذکر آیا ہے اتنی ہی مرتبہ آخرت کا ذکر ہے اللہ کیوں کے عادل ہے جتنی مرتبہ ایک سو پندرہ مرتبہ لفظ دنیا رکھا ہے ایک سو پندرہ ہی مرتبہ لفظ آخرت پورے قرآن مجید میں دنیا کی تعریف بہت کم کی ہے مذہبت زیادہ کی ہے آخرت کو یاد رکھنے کا زیادہ کہا ہے بھول جانے کا اندیا بھی نہیں دیا آخرت کی جو آیات ہیں اُن آیتوں میں ایک آیت ہے یا قومِ اِنَّمَا حَاذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا مَتَاعُنْ اے میری قوم ایک نبی فرما رہے اے میری قوم اے میری امت یہ جو دنیا جسے تم سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہو یہ تو مطا ہے مطا کہتے ہیں جو قابلِ ذکر سامان نہ ہو جو ضائع ہونے والا سامان ہو اس سامان کو کہتے ہیں مطا یہ تو مطا ہے یہ تو ضائع ہونے والا ٹیمپریری سا سازو سامان ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ دَارُ الْقَرَارِ تم سکون دنیا میں ڈھونکتے ہو اللہ نے قرار کا گھر آخرت کو بکھا اگر چاہتے ہو دل مطمئن ہو جائیں تو وہ اللہ کے ذکر سے ہوں گے سلاتین کے درباروں سے نہیں ہیں وَإِنَّ الْآخِرَةَ دَارُ الْقَرَارِ قرار کا مطلب ہے جہاں قرار پکڑ جائے گی شے جہاں پر ہچکولے نہیں لگے گے جہاں زلزلے نہیں آئیں گے جہاں آدھیاں نہیں ہوں گی جہاں خطرہ نہیں ہوگا کہ یہ زمین بھی چھن جائے گی ایک دن یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی اسے کہتے ہیں دارالقرار اور وہ آخرت میں ہے دنیا میں بے قراری ہے قرار صرف آخرت دیکھ لیں گے بچہ شکہ میں مادر میں ہو تو بے قرار ہے بچہ اس دنیا میں آ جائے تو بچپنے میں بے قرار ہے لڑکپن میں ہو تو بے قرار ہے جوانی میں ہو تو مستربوں میں بے قرار ہے بڑھاپے میں ہو تو بھی بے قرار ہے قرار اسے اس کے ناپا ہے جب دبے میں بند ہو جاتا ہے جب آخرت کی منزل آ گئی تو بے قراری ختم ہو گئی قرار کا قرار مجید نے بڑی شان سے کہا کہ انما حاضح الحیات الدنیا یہ دنیا یہ بس اور کچھ نہیں ہے یہ بلکل بے سرو سامانی ہے یہ دنیا اور پھر ارشاد ہوا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَحُو وَلْعِبْ یہ دنیا جسے تم سب کچھ سمجھ رہے ہو یہ کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں یا کھیل ہے یا تماشا ہے آج ہمارے بچے قرآن کے جو پڑھنے کا وقت ہے اس میں کھیلتے ہیں نماز کے وقت ان کو ہوم برک یاد آتے ہیں مجالس کے وقت ایک حال میں مجلس ہے دوسری میں کھیل تماشا ہو رہا ہے ایک حال میں مجلس ہو رہی ہے عبادت ہو رہی ہے دوسرے میں ریاضت ہو رہی ہے کھیل تماشے کی اس لیے کہ یہ دنیا لَحَو وَلْعِبْ ہے وَإِنَّ الْآخِرَتَ لَحِيَ الْحَيَوَانِ اور ہمیشہ کی رہنے والی جو دنیا ہے اس کا نام آخرت آخرت میں کھیل تماشا نہیں یہاں میں چاہتا ہوں اپنے مولا مولا منتقیان کا ایک جملہ آپ کی خدماتِ عالیہ میں پیش کر دوں حضرت فرماتے ہیں اَدْدُنِيَا سُوْقٌ رَبِحَ فِيهَا قَوْمٌ وَخَسِرَ آخَرُونَ یہ دنیا ایک بازار ہے بازار میں ہر ایک تو منافع نہیں ہوتا کچھ منافع کم آتے ہیں کچھ بھاتے میں چاہتے ہیں پھر سرکار فرماتے ہیں اَلْيَوْمَ عَمَلٌ بَلَا حِسَاب خوشتسمت ہو آج عمل کی توفیق ہے اور حساب نہیں ہو رہا آج حساب نہیں ہو رہا اگر آج حساب ہو رہا ہوتا تو اللہ بے نمازوں کا رزق بے نمازی کے فوراً بات بند کر دیتا یہ لوگانیاں دیتے ہیں زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں گناہ پہ گناہ کرتے ہیں ان کا رزق سر مغرب بند ہو جاتا اَلْيَوْمَ عَمَلٌ بِلَا حِسَاب دنیا میں عمل ہے حساب نہیں اور فرمایا وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ اس دن سے ڈرو جہاں حساب ہوگا عمل کی گونجائش نہیں کچھ ملاحظہ فرمایا ہے یہ مولا کہنات کہ وہ ارشادات ہیں کہ جو سرکار نے اس لیے کہے بلکہ ایک ارشاد گرامی اور بھی سنگیجئے حضرت فرماتے ہیں مَنِبْتَعَ آخِرَتَهُ بِدُنِيَا رَبِحَهُمَا وَمَنْبَعَ آخِرَتَهُ بِدُنِيَا خَسِرَهُمَا غورا الحکم ایک کتاب ہے جس میں مولا کائنات کے گیارہ ہزار اقوال ہیں گیارہ ہزار قول ہیں دو جلدوں کی کتاب ہیں ایک قول ناجر بلاغہ سے ملتا نہیں ہے ہر قول مختلف نعرہِ حیلری نعرہِ کتبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیلری سرکار فرماتے ہیں جس نے آخرت دنیا بیچ کر خرید کر لی اس کی دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی سبحان اللہ اور جس نے آخرت بیچ کے دنیا خرید کر لی نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا ہے سبحان اللہ اقل مند وہ ہے جو سعودے میں گھاٹا نہ کرے بزنس مین بھی بننا ہے تو ایسے بزنس مین بنو کہ دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے ایسے نہ بنو کہ جنازہ جا رہا ہو تو فرشتے یہ جملہ کہہ رہے ہو خسرت دنیا والآخرہ ایسے کا جنازہ جا رہا ہے نہ جس کی دنیا ہے نہ آخرہ یہی وجہ ہے بلتو سرون الحیات الدنیا وَلآخرت خیر وَأَبْقَهْ سورة الْأَعْلَى مِ آواز دی کہ آخرت خیر بھی ہے اور آخرت بقا اور دوام والی بھی ہے آخرت میں بقا ہے آخرت وہ دوام حاصل ہے ہمیشہ کی حاصل ہے دنیا ٹیمپریری ہے آخرت پرمننٹ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ بھی ارشاد فرمایا قُلْ مَتَاؤُ الدُنِيَا قَلِيلٌ بَلآخرتُ لِمَنِتْ تَقَا اے میرے حبیق کہہ دے اپنے امت والوں سے جس دنیا کے پیچھے مرے جا رہے ہو یہ تو قلیل ہے قلیل پر مر رہے ہو کسیر کو حاصل نہیں کر رہا ہے پھر پرچاہو کیا مَنْ عَمِلَ صَالِحَمْ مِنْ غَكَرٍ أَوْ عُلْفَ جو بندہ نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو وَهُوَ مُؤْمِنُنْ ہو بھی مؤمن شرط یہ ہے کہ عمل سالح کرے مگر ہو بھی مؤمن فَأُولَائِكَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّتَا وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ بندہ مومن بھی ہو عمل سالح بھی کر لے جنتی بھی ہے اور جو چاہے گا ملے گا اور حساب بھی نہیں کیا جائے آہا 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 یہی وجہ ہے کہ حضرت امام امیر المؤمنین امام المتقین علی جبر وآمی طارب سلام وآمہ وآمہ فرماتے ہیں من حرس علی آخرت ملکہ ومن حرس علی الدنیا حلکہ سبحان اللہ ساری فرمائشات ایک طرف یہ ایک جملہ کر آج سمجھ لیں تو مجلس کا حدف پورا ہو گیا سرکار فرماتے ہیں آخرت میں حرس کر لو تو مالک آخرت بن جاؤ گے اور دنیا پہ حرس کرنے لگ جاؤ حلاق ہو جاؤ ہو جاؤ حضور اکرم محمد مصطفی وآلہ فرماتے ہیں من اکثر ذکر آخرت جو بندہ یہ خاص فرمائش ہے عجیب حدیث ہے جو بندہ آخرت کا ذکر زیادہ کر لے قلت معصیتو اس کے دعمل میں گناہ رہتا ہی نہیں لیتیہ پرچاوت ہو گئے آخرت کا ذکر کرتے رہے معصیت خود بخود ختم ہو جاؤ اور پھر مولا کائنات نے ایک جولہ بڑا عجیب غرر الحکم میں ارشاد فرمایا فرماتے ہیں اد دنیا بالاتفاق والآخرتو بالاستحقاق جو اتفاقی دنیا ہے ایکسینٹل ہے اس میں مرے جا رہے ہو جو استحقاق کی آخرت ہے اسے حاصل ہی نہیں کرے سرکار فرماتے ہیں یوم المظلوم علی الظالم اشدو من یوم الظالم علی المظلوم کسی جگہ ظلم ہوتا وہ دیکھا مولا کائنات نے تو اصحاب نے کہا سرکار دیکھ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے آپ نے فرمایا ہے دنیا والوں کو یہ علم نہیں ہے جو مظلوم کا دن ہے ظالم کے خلاف وہ بڑا سخت ہے اس ظالم کے دن سے مظلوم کے خلاف اللہ اکبر اللہ اکبر اس دن تو کوئی حد ہی نہیں ہے یہاں میں ایک حدیث شریف آپ کی خدمات آلیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں دو قسمیں پتہ چل جائیں گی آخرت کی بابت دو قسمیں پتہ چل جائیں گی حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے فیوناتی منادن من السماء اگر بندہ ہے نیک اللہ خود بولتا ہے عرش سے مافوقن عرش سے اللہ کی آباز آتی ہے ہر فرشتہ سنتا ہے ہر جانور سنتا ہے اللہ فرشتوں کو ایڈریس کر کے کہتا ہے اے میرے فرشتوں صادق عبدی میرے بندے کو ویلکم کہو اس لیے کہ میرا وفادار تھا انسان اس منزل پہ پہنچائے کہ مخلوق خوش آمدید کہے نہ کہے قبر میں خالد کہے خوش آمدید میرے بندے اللہ آواز دے رہا ہے اللہ آواز دے رہا ہے خوش قسمت ہے وہ فیملیز کہ جو کمسکم سال میں اپنے مرحومین کو یاد کر لیتے ہیں ورنہ کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے دفنانے کے بعد کبھی پوچھا بھی نہیں ہے نہ باپ کی خبر ہے نہ ماں کی نہ بھائی کی نہ زوجہ کی نہ شوہر کی نہ کزن کی نہ رشتہ دار کی یہ تو خوش قسمت ہے وہ لوگ ان کے مال میں حلال ہے جس کی وجہ سے ان کو اپنے مرنے والوں کا خیال جن کے ہاں آمیزش ہو جاتی ہے وہ کہاں مرحومین کو یاد کرتے ہیں تو اللہ آواز دیتا ہے اور کہتا ہے اے میرے فرشتو افرشو افرشو لہو فی القبر من فراشل جنت اے میرے فرشتو میرا بندہ بغیر بستر کے آیا ہے جنت سے میرے بندے کے لیے قبر میں بستر بچ کیا کہنا وہ آپ کو یاد ہوگا قرآن میں جب اصحاب کاف کا اللہ ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے نُقَلِّبُهُم ایک تو تضاور کہتا ہے کہ جب یہ سورج گزرتا ہے اس جارڈن کی اس کیو کے پاس سے تو ہم اس سورج سے کہتے ہیں کہ تُو ذرا پردہ کر جا ہمارے بندوں کو جاگ نہ آجا ان کو سونے دو وَنُقَلِّبُهُمْ جب انہیں کربت بدلنی ہوتی ہے ہم خدا ہو کے ان کی کربت بدلتے ہیں یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے لَا اِنسَا لَا حَدْرِي 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 وَفْتَهُ لَهُ وَفْتَهُ لَهُ بَابًا الْجَنَّتِ اے میرے فرشتوں جنت سے میرے بندے کا پستر لاکر اس کی قبر میں بچھا دو اور اس کی قبر میں کہیں سے ہوا نہیں آ رہی ہے اس کے ظاہر ہے اس کو کہیں تنگی محسوس نہ ہو ایک دروازہ بحشت کی طرف کھولتا اللہ اکبر دوسروں کے توجہ کریں دوسروں کے نام اعمال کھولیں گے محشر میں مومن کو قبر میں بھی جنت کی ہوا آ رہی ہے جنت کا بستہ آ رہا ہے ناری حیدری ناری 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 مدد حق حیدر وَفْتَهُ لَهُ بَابًا الْجَنَّتِ اس کی قبر سے ایک دروازہ کھول دو ایک دروازہ کھول دو جنت کی طرف اسے جنت کی ہوا آتی رہے اسے جنت کی خوشبو آتی رہے کچھ تو ایسے بھی ہے کہ جن کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے آتی ہے لیکن دوالی کے منکر ہے انہیں خوشبو بھی نہیں آئے گی اور ایک دروازہ جن کی قبر میں جنت کا مشاہ مارا اللہ وَعَلْبِسُوْحُو سُبْحَانَ اللَّهُ میرے بندے کو جو کفر پہنایا گیا ہے نا یہ تو اس کے رشتہ داروں نے پہنایا ہے ہمارا بھی تو کوئی تعلق ہے نا اس سے سبحان اللہ یہ اس کا کفر ہے رشتہ داروں کا دیا ہوا ہماری جنت میں سے من ثیاب الجنتیں جنت کے چورے لے جاؤ ہمارے بندے کے کفر کے اوپر پہنا دو وہ جنت کے چورے جو حسنین کے لیے آتے تھے حسنین کے خواموں کے لیے قبر میں آ رہے ہیں نرائے تکمیل اللہ اللہ نرائے ہنری مرائے تکمیل حسنین شریفیں صلوہ 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 خرشیر سرشام کدھر جاتا ہے معلوم ہے دبیر کو جدھر جاتا ہے مغرب کی طرف ہے مقامِ حیدر مغرب کی طرف ہے مقامِ حیدر تُو چھمہ جلانے کو ادھر جاتا ہے مغرب کی طرف ہے ممال ہے مغرب کی طرف ہے حضیث شریف مکمل کرün مغرب کی طرف ہے کام تک کام تک یہ دروارہ کھلا رہے فرشتے پوشتے ہیں بارے الہا کب تک وہ آواز آئی کب تک یہ کھلا رہے کب تک یہ لباس پہنے رہے کب تک جنت کا بستر لگا رہے اللہ فرماتا ہے حتی یاتینا جب تک ہم سے نہ ملے اللہ سبحانہ سبحانہ یہ الہی پروٹوکول ہے مردے کے لیے آپ نے تو تھوڑا سا کام کرنا ہے آپ کو تو بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی و علی اللہ پڑھنا ہے سارا کام تو فرشتے کر رہے ہیں فرشتے کرتے ہیں تعجب وہ کہتے ہیں اللہ رہے اس کا مقام یہ اتنی نعمت ہے وہاں سے تقیہ بھی آگیا متقینہ اللہ سرائر بھی یہاں ہوگیا وہ جو جمد میں تقیوں پہ ریشمی تقیوں پہ سر رکھنا تھا یہ تو یہاں رکھ رہا ہے وہ فرش یہاں آگئے بستر یہاں آگئے بلینکنس وہاں کے یہاں آگئے لباس یہاں کہن لیا دروازہ یہاں کھل گیا وہ کرتے ہیں تعجب کتنا عظیم ہے اللہ آس دیتا ہے وامائند69 خیر לח ہمارے پاس تو عوز عبا ہے اس کے لیے سبحان اللہ اب سمجھ میں آئی بات کہ بندہ اگر مومن ہو جائے اور عمل سالح کر لے تو اسے موت سے کرنا نہیں چاہیے موت تو اس کے لیے آرام ہے مولو کائنات کا عجیب جبلا ہے فرماتے ہیں اَدْ دُنِيَا سَلَتُن اَدْ دُنِيَا سَلَتُن وَالْآخِرَتُ يَقْوَتُن یہ بھی عجیب جبلا ہے اس سے آگے میں آج نہیں جاؤں گا باقی انشاءاللہ جو بیس ممبر ہے وہ کل اللہ کے حکم سے سات سے آٹھ بجے جو ہل خوئی میں میں پڑھ رہا ہوں یہی سے میں آگے چلوں گا یہاں میں روک رہا ہوں گفتبو سرکار فرماتے ہیں دنیا جیسے تم سب کچھ سمجھتے ہو یہ تو اونگ ہے لَتَا خُضَوْسِنَةُ وَالَا نُو اَدْ دُنِيَا سِنَةُ یہ تو اونگ ہے بیداری تو آخرت ہے سب کچھ اونگ کے لیے کر رہے ہو بیداری کے لیے کچھ لائی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ یہ تو اونگ ہے اونگ کے لیے نیب کے لیے سب کچھ کر رہے ہو اور جب بیدار ہونا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے بس تقریر یہاں رک گئی ایک شاعر ہے ہلی سیدہ ہلی ہے وہ حیدر نامن سید حیدر ہلی یہ محبی اعرابیت تھے ہلی کے لوگ بیسے بڑے محبی اعرابیت ہیں تو حیدر ہلی اپنے رہوار پر سوار ہو کر ہلی سے نجف آ رہے تھے شاعر اہل بہت جیسے مولا علی کا روزہ نظر آیا آپ کا راہی دنبت نظر آیا تو اسی رہوار پر سوار مولا کے روزے کو دیکھا برچستہ دو مصرے آگئے زبان کہتے ہیں مولا کے بابا دین کی وجہ سے مجھے عزت ملے گی میں دینوں کا قصیدہ خان ہوں اپنی بھمی میں سے دین کی حاسی مصرؐ اپنے اپنی بھمی Realm اپنے اپنی بھمی میں سے دین کے لئے عزت ملے گی جیسے ہیں علی کے پروسی کو نہ قبر کا خوف ہے نہ منکروں نہ کیر کا خوف ہے سبحان اللہ جڑے کھاندے علی داؤ میرے نال بچی بول کے نارے حالی بس تقریر تمام ہو رہی ہے میں یہ ہو گئے چار مصر دو مصرے آونا پڑ رہا یا حسین ابن علی سب پر تیرا حسان ہے وہ تیرا ممنون ہے جو باز امیر انسان ہے وہ تیرا ممنون ہے جو باز امیر انسان ہے وہ تیرا ممنون ہے جو باز امیر انسان ہے سلام آج میں آج منازل آخرت نمبر انیس میں دو مثلیں پڑھ رہا ہوں یہ میں نے پہلے نہیں پڑھے پورے نیو جارد نیو جرسی میں یہ کمی نہیں پڑھے جو اب پڑھ رہا ہے وہ پہلے والے میں نے چار پڑھے ہیں نیو جرسی میں یہاں میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں اور یہ میں نے دو مثلیں سمجھا لیے تو منازل آخرت نمبر انیس کی محنت سہارت ہو جائے گی وہ یہ فعارن حیدر حیدی نے کہا فعارن علا حامل حما از ہوا فلحما ازا ظل فل بیدائے اقال بعیری اس لیے کہ ہمسائے کا ایک حق خدا نے رکھا مجھے علی کا ہمسائے بنا دینا علی کے جوار میں مجھے دفل کر دینا اس لیے کہ ہمسائے کا ایک حق اللہ نے رکھا ہے فعارن علا حاملہما اگر ہمسائے کو تکلیف ہو تو ہمسائے کی برائی نہیں ہوتی ہمسائے کو تکلیف ہو تو اس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کیسے کا ہمسائے تھا اللہ اکبر اللہ اکبر ہمسائے کی کوئی انسان نہیں اگر ہمسائے کو تکلیف ہو اس سید و سردار کے لیے بات ہوتی ہے کہ اس کا ہمسائے تھا اور پھر بھی تکلیف ہو گئی اگرہ مصرے میں قیامت کر دی حیدر ہیلی نے کہتے ہیں اگر ہوت کم ہو جائے اگر ہوت کم ہو جائے ہوت سے نہیں پوچھتے مالک سے پوچھتے ہیں تُو نے رسی کیوں نہیں بامی تھی مرگر نکیر مجھ سے تھوڑی پوچھے گے علیہ سے پوچھے گے حیدر کیسا ہاں 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 نارا تکمیل ہاں 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 نارا رسالت خالت جار صلحه ہاں نماز بھی پڑھنا ہے روزہ بھی رکھنا ہے حج بھی کرنا ہے زکاة بھی دینی ہے خمص بھی دینی اتنا میں والدین بھی کرنا ہے زبانوں پہ کنٹرول بھی رکھنا ہے یہ نہ سمجھے کہ علی کے ہمسائے ایسے ویسے ہوتے ہیں نبی کے ہمسائے ایسے ویسے ہو سکتے ہیں علی کے ہمسائے آدم ہوتے ہیں اور یہ مجلس ہے برسی کی سال کے بعد کی سال کے بعد زینب بھی کر برا ہے پورے سال کے زینب بھی کر برا ہے یہی وجہ آئے کہ جب قیدیں رہا ہوئے تو سیدہ زینب نے پانی نہیں مانگی سارا سال بچے پیاسے رہے تھے جی بھر کے پانی ان ظالموں میں نہیں دی میں نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ بیدیاں جب مدینہ پلٹی ہیں تو سگے بھائی نہیں پہچھا اس لیے کہ چہروں کے رنگ بدل گیا زندان ایسے دیئے تھے جن میں دھوپ اور شبنن کی ہوگا ہے سیدانیوں کو تکلیف ہوتی تھی پانی نہیں مانگا کھانا نہیں مانگا لباس وہ سیدھا ہو گئے تھے آپ ایمان سے بتائیں کیا زینب بھوگ میں کچھ سوم نے یزید سے لباس لینا پسند کیا تو اشراف زیادہ سوچے یہ کوئی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ایک لباس میں سال کٹھ گیا اللہ اکبر مگر لباس نہیں مانگا مانگا تو کیا مانگا بیٹا سجا یزید سے کہے ایک خجرہ خالے کریں ہم اپنے بھائیہ کا ماتب کریں ہم اپنے بھائیہ کی مجلس کریں یہ آپ نے سال کے بعد مجلس کی ہے یہ مجلس کی ہے قرآن بھی پڑھا ہے فاتح خانی بھی کی ہے زاکرین نے بھی پڑھا ہے مجلس کا رین ہے یہ مجلس خواہش زینب ہے تمنا اے امم کلفوں ہے حسرت سید سجاد ہے اللہ اکبر سال کے بعد زینب آئی ہے تو ایک جبلہ کہا بی بی زینب نے دوسر ہے بھائیہ میں نے سمجھا تھا کربلائی کا شہر آباد ہوگا میں کوئی باہن جاؤں کیا حسرت ہے زینب کی بھائیہ میں نے تو سمجھا تھا کربلائی آپ کا کربلائی آباد ہو چکا ہوں میں تو دیکھ رہی ہوں آج بھی غوبت برس رہی ہے میں کہوں گا بی بی آج آ کے دیکھ چودہ سو سنتیز ہجری کا چہلوں میں تیری حسرت کیسے پوری اللہ اکبر آئی بھی بی زینب ابھی قریب ہے کربلات میں وہ جگہ میں نے دیکھی ہے تو بیرچ کے آگے ایک جگہ ہے ایک مزرعہ ہے مزرعہ اس میں ایک کاشتکار پانی لگائے ہوئے تھا اور اس نے ایک بینڈ کیا پانی لگاتے ہوئے ایک بینڈ کیا میرا مولا تو کب آئے گا شام سے میں تجھے تیرے بابا کی تازیت بیش کروں پوچھتے ناقا پہ زینب نے یہ سن لیا بی بی زینب کہتی ہے بیٹا سجا اس کاشتکار سے کہے یہ بین ایک مرتبہ پھر کریں یہ قبلہ تھے آیات اللہ حسین بخش وہ یہ کہتے تھے اگر آپ کسی ذاکر کو یا مولانا کو کہتے ہیں کہ اسے ریپیٹ کر یہ سنت زینب ہے یہ بی بی زینب نے سب سے پہلے کہا تھا یہ بین ایک مرتبہ پھر کر کہ میرا مولا کم آئے گا سجاد میں اپنے مولا حسین کی تازیت پیش کروں اس کے یہ کہنا تھا امام سجاد نے کہا عبدِ خدا تیری دعا پوری ہو گئی انا علی ابن الحسین میں عزادار حسین پر اٹھ آیا جزاک اللہ عجرکم اللہ میں نے یہ روایت کے جنہیں دیکھے ہیں رحم اللہ ہو یا حارف یہ فا کے ساتھ ہوتا ہے فا کے ساتھ حارف ہو مطلب ہوتا ہے اے کاشتکار بی بی کہتی ہے اللہ تیرے اوپر اے کاشتکار اپنی رحمت نازل کرے تیرے دل میں تازیتِ حسین کی ترپ ہے میں نے یہاں سے یہ استمباد کیا ہے ہر وہ بندہ جس کے دل میں ترپ ہو تازیتِ حسین کی وہ دعا زینب کے قابل اللہ ہو بی بی زینب دعا دیتی ہے میں بی بی زینب سے کہوں گا اے بی بی اے آکازادی یہ جو ہماری بہن خالد رفا تدمیر ہے ان کو اپنے چوار میں لے لیجئے یہ بی 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 تمناعِ عزائِ حسین لے کر گئی ہے اور جو بی بی ایمپیم بیمار ہے اے بی بی اللہ سے سفارش کیجئے ان کو شفا مل جائے جو مومنین بیمار ہیں تو اس مجلس میں پانی آنے مجلس سمیت محتم امین سمیت تشریف لائے ہیں اس مجلس سے کوئی خالی نہ جائے بس تقریب تمام ہو گئی ایک ایک جملہ میں اور پڑھ دوں اور اجازت لوں جب علی کی بیٹی آئی ہے نا سال کے بعد تین دن تک مجلس ہوئی تین دن تک ماتب ہوا قافلہ چلنے لگا جب قافلہ گیا تھا تو چھپن محمل تھے جب آیا تھا کل تین محمل تھے جب گئی تھی چراسی بی بیاں تھیں جب پلٹ کی آئی بارہ رہ گئی تھی جب گئے تھے چوست بچے تھے واپس بندے تو پانچ رہ گئے پانچ بچوں کو بارہ بیبیوں کو لے کر زینب اس سے چاہت چلنے لگے اب جو گنے محملوں میں گنے ایک بی بی کم تھی فتہ مجھہت زینب ہو انا قبر آسی ہے بی بی آسی ہے بی بی زینب آئی اپنے بھئیہ کی قرب پہ کیا دیکھا ماں تھا قبر پہ رکھ کے اسزر کی ماں روئے جارے بی بی کہتی ہے بھابی کیا آپ ہمارے ساتھ مدینہ نہیں چلیں گے ایک مرتبہ عجب جملہ کہا رسول زیادی اگر ناراض نہ ہو چتنی بی بیاں محملوں میں بیٹھی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مدینہ میں موجود ہے میرے ساداق سے تین رشتے تھے میرا مارس کرنا میں ہے میرا حسنر کرنا میں ہے میری بیٹھی شام رہ گئی مجھے اپنے بھئیہ کی قبر کی مجابر بنا دے جب بھی کوئی سائر آئے گا دھنڈا پانی پیش کر کے کہو گی اے سائریں اسے تو دھنڈا پانی کی میرا چوٹیوں والا تو ایک بوند کے لیے ترس گیا اللہ مغفر للمہمنین والمہمنات والمسلمین والمہمنات موسیقا العیاء ملہم والا مواد تابع اللہم بیننا و بینهم الخیرات انکا مجیب الدعوات انکا على كل شئی قدیم اللہم با صلابہ هذا المجلس بتوسط شہدائی کربلا الہ روح المرحومت المنفورة واحشرها مع سیدہ زینب و ام کلسوم ربنا تقبل منا انکا انت السمیق الالیم موسیقا بهروح المنی با سمال موسیقی